بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری جو ویڈیو ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا تین قویشنز کے بارے میں ہے جو موسٹ ریکویسٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کومنٹ میں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو ایزا ویڈیو ان کو پروائیڈ کر دوں ان کے آنسر اور ان کو سمجھانا میرے لئے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا آپ سب لوگوں نے جو گزار قوشن کیا ہے وہ ہے کہ ایم ای اردو پارٹ ون والے تیاری کیسے کر رہے ہیں اس کے بارے میں گایڈ کر دیں اور اس کوسٹن کا آنسر میں اپنے چینل کی ویڈیوز کے ہی ساپ سے دوں گی اور دوسرا سوال جو آپ نے بہت زیادہ کیا ہے کہ کون سے سوال کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کہاں سے تیار کریں اور کوسٹن نمبر تھرڈ جو آپ نے بہت زیادہ کیا ہے کہ ایم ای اردو پارٹ ون والوں کے لئے اچھی کتابیں کون سی ہے گائیڈ کون سے اچھی ہے اگر انڈویجل بکس لینی ہے تو وہ کون سے رائٹرز کی ان کے کی بکس ہونی چاہیے اور اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سے بکس سے یہ نوٹس تیار کیے ہیں یا یہ جو بک آپ نے یوز کر رہی ہیں اس کا رائٹر کون ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو یہ سارے چیزوں کے انسرز دے دوں کیونکہ بہت کم لوگ question کرتے ہیں کچھ لوگوں کے mind میں question ہوتے ہیں لیکن وہ question کرتے نہیں ہیں اس لیے جو most requested questions ہیں انہی پہ ویڈیو بنانے کا سوچا گیا تاکہ آپ لوگوں کی help ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہی آپ میرے کسی بھی ویڈیو کو آپ نے play کیا ہوئے ہے تو نیچے آپ کو show ہو رہا ہوگا کیسٹو سکسس اور سبسکرائب سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک مل سکے اور کیسٹو سکسس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چینل اوپن ہو جائے گا جو کہ اس کا انٹرفیس کچھ ایسے ہوگا اور سب سے پہلے آپ کو home show ہو رہا ہے home کے بعد ویڈیوز ہیں then play list ہے آپ نے یہ ویڈیوز میں جانا ہے ویڈیوز میں جب آپ جائیں گے تو آپ اس کو scroll down کرتے جائیں یہ ساری part 1 سے related ویڈیوز ہیں ان کے guest papers ہیں اور اس میں بہت کم ایسا ہے کہ بی ایسے related کچھ کو ویڈیوز ہیں ان کو چھوڑ کی باقی ساری جو ہے وہ part 1 سے ساری topic جو ہیں وہ part 1 سے related ہیں سب سے پہلے اگر آپ یہ آپ نے جو بوچھایا ہے کہ question کون سے کرنے اور کیسے کرنے آپ نے guest papers والی جو ویڈیوز ہیں ان کو اٹھانا ہے ان سب کے questions ہو ہیں وہ الگ الگ لکھنے ہیں کہ ہاں کون سے paper کے اور کون سے questions ہم نہیں کرنے ہیں کون سے topic ہے جن کو attempt کرنا ہے اور ان کو آپ لکھیں اس کے بعد پھر ان ویڈیوز اس topic کی ویڈیوز نکالیں ابھی یہاں سے دیکھیں انارکیلی والی جو ویڈیوز ہیں اور افسانوی نظر اردو ڈراما یہاں سے لے کے اوپر تک ساری جو ویڈیوز ہیں almost وہ part 1 سے related ہیں اور recently part 1 کے جو exam ہوئے ہیں ان سے related ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت helpful رہے گا اور جب آپ نے وہ ساری guest paper کے questions لکھ لینے ہیں ایک زبا پر تو وہ والی یہاں سے آپ ویڈیوز اٹھائیں گے ان کے بارے میں آپ ویڈیوز دیکھیں اور آپ کے پاس جو books ہیں ان سے بھی ایک دفعہ پڑھ لیں اور جو اپنے notes پھر تیار کریں کہ ویڈیو میں سے کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگیں ہیں جن کو آپ نے اپنے questions میں add کرنا ہے اور آپ کے books میں سے کیسی چیزیں ہیں کون سی چیزیں ہیں اور جو لوگ لکھنے سے جان چھوڑاتے ہیں بینہ لکھے آپ کا گزارہ نہیں ہے آپ نے خود سے اپنے notes تیار کرنے ہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے PDF میں provide کر دیں میرے پاس جب اتنی books ہیں یا میں 400 سے اوپر بلکہ 500 کے قریب ہونے والی ہیں ویڈیوز چینل کی آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کا PDF سینڈ کر دیں میں اس کا PDF کیسے سینڈ کر دوں مجھے خود یاد نہیں رہتا کہ میں نے اس کے لیے کہاں کہاں سے موادہ کٹھا کیا تھا جب میرا ایک topic ہوتا ہے پورا concentrate اس پہ ہوتا ہے اور میں نے اسی پہ کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ اپنی notes الگ سے بنائیں خود چیک کریں google سے search کریں youtube سے search کریں اپنی books سے دیکھیں اور questions کو اچھے سے attempt کریں آپ کا ایک question جو ہے وہ 4 سے 5 pages کا ہونا چاہیے جب آپ کیار کر رہے ہیں تو وہ 6 pages کا ہو جب گھر بیٹھے کیار کر رہے ہیں جب آپ exam میں بیٹھے آپ لکھ رہے ہیں تو وہ 4 pages کا at least ہو دونوں سائٹ سے لکھا ہوا اور یہاں پہ آپ کو ویڈیوز شو ہو جائیں گی اور part 1 سے related میں نے الگ الگ ویڈیوز نہیں بنائی ہیں playlist نہیں بنائی ہیں but me urdu part 1 سے related 28 ویڈیو ہے اس playlist میں آپ direct اسے بھی open کر سکتے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں اس میں بھی ساری اور ویڈیوز جو ہے part 1 کی ان کو add کر دوں اور آپ کے لئے guest papers جو ہیں part 1 کے اس کے لئے الگ سے playlist ہو اور باقی books کی بھی الگ سے سالین جی اب اس کے بعد question یہ آتا ہے کہ ایمی اردو کے لئے ایمی اردو part 1 کے لئے books کون سے اچھی ہیں اور کون سے writers کی آپ نے خریدنی ہے سب سے پہرے thank you جو مجھے appreciate کرتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں سے تیاری کرتے ہیں مجھ پر یقین کرتے ہیں اور ابھی ان لوگوں کے لئے بات ہو جائے جو ان ویڈیوز کو پسند نہیں کرتے ہیں یا اس سے تیاری کرنا پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے ان کے لئے بس یہی message ہے کہ guest papers کے جو ویڈیوز ہیں یا topic ہیں ان کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ books دیکھ لیں کہ آپ کو books کونسی کرنی ہے اور کونسی books سے اپنا مواد آپ نے اکٹھا کرنا ہے ساری books individually آپ کو دکھا دوں گی open کر کے بھی دکھا دوں گی اور اگر آپ میری سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کونسی guide لیں کونسی guide اچھی ہے کس guide سے تیاری کریں جب آپ guide سے تیاری کر رہے ہیں تو وہ تیاری اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ question guide سے انہوں نے اتنے long attempt نہیں کی ہوتے یا وہ ان کا material اتنا authentic یا اچھا نہیں ہوتا ہے جو میں آپ کو guide زیادہ تر recommend کرتی ہوں وہ دانیال والوں کی ہوتی ہے مکتبہ دانیال والوں کی ہے ایمی اردو پارٹ ون کی یا پارٹ ٹو سے بھی related انہی کی بہت easy wording ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس سے اور کس کو کس طرح attempt کرنا ہے کون کون سے چیزیں کرنی ہے extra چیزیں نہیں انہوں نے دی ہوئی اور questions short ہے اس کے جب آپ یہاں سے question کر رہے ہیں تو آپ نے میری ویڈیوز دیکھ لینی ہے ان میں سے ان questions کو میں نے زیادہ اچھے سے attempt کیا ہوا ہے کچھ material یہاں سے لیتے ہوئے نیٹ سے لیتے ہوئے یا notes جو الگ تیار ہیں وہ بھی منجاب یونیورسٹی والوں کے ہی ہیں regular students کے ہیں اس کے قیمت کچھ 850 روپیز تھی اور ابھی کا مجھے نہیں بتا ہے اتنی ہی almost ہوگی اس میں سے زیادہ تار میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ کون کون سے چیزیں آپ نے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور یہاں سے جو material ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم لگتا ہے کسی questions میں تو وہ میں خود اس میں notes میں آپ کو provide کر دیتی ہوتی ہوں ویڈیو میں میرے نزدیک تو آپ یہ والی وک لے لیں اور ویڈیوز دیکھ لیا کریں چینل کی that's it اور آپ کو کچھ باہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور notes آپ نے اپنے خود تیار کرنے ہیں کہ جب آپ کے exam ہوں تو آپ اپنے notes پکڑیں ان سے تیاری کریں گے پہلے آپ نے صرف اس کے بارے میں research کرتے جانا ہے material کو پڑھتے جانا ہے یا question میں یہ چیزیں coat ہونی چاہیے آپ کا question کس طرح impressive ہوگا دوسرے student سے الگ ہوگا basic information جو ہیں وہ آپ اس میں add کر دیں گے تب جا کے آپ کا question impressive ہوگا examiner کو اچھا لگے گا دوسرے student سے الگ لگے گا تو آپ کے marks اچھے ہوں گے آپ ایسے تیاری کیجئے گا اور اگر آپ صرف books سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ books ہمیں مل جائیں جن سے ہم نے material ڈھونڈنا ہے تو وہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں classical شاعری کے بارے میں میں آپ کو دو books بتاؤں گی تشریح کے لئے الگ ہے اور questions کے لئے الگ ہے classical شاعری ایک مطالعہ رشید فیصل کی ہے اور یہ بک ماشاءاللہ بہت اچھی ہے جن کو study کرنے کا اور مطالعہ کرنے کا بکس کو بہت شوق ہے اس کو ضرور لیں اس کے بارے میں اس کے جو questions ہیں وہ بڑے اچھے سے attempt ہو جائیں گے اس میں اور بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کی mind میں question ہوتا ہے کہ ہاں اس کا کیا meaning ہے وہ ساری clear ہو جائیں گے اس میں اور اس کے بعد ہے classical شاعری classical اردو شاعری ماں تشریحات اور مطن تو پرفیسر جمیل احمد انجم کی ہے یہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف اس کو لے لیں اس میں تشریحات ہیں اس میں question بھی ہیں تشریحات بھی ہیں تو اس میں سب کچھ مل جائے گا بہت ہاں وہ بھی بہت اچھی بک ہے نیکسٹ بک ہے پرچہ نمبر دو جو ہوتا ہے آپ کا افسانوی نصر اور ڈراما اس کے لئے ہے پرفیسر ڈاکٹر خالد ندیم کی اور محمد ارشد نائم کی یہ بک دیکھ لیں آپ یہ بک بہت اچھی ہے ہر پیپر کے اگر آپ نے الگ کی بک لینی ہے تو وہ گریرے آپ کو رائٹرز بتا رہی ہوں اور اس کے بعد ہے اسالیب و نصر جو کہ آپ کا تیسرا پرچہ ہے پرفیسر جمیل احمد انجم کی ہے یہ یہ اچھی بک ہے یہ فور ہنڈرڈ کی ہے اور میں نے پرائز یہ فائف ٹین کی ہے یہ ٹری ہنڈرڈ کی ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بک دکھائی تھی کلاسیکل شاعری ایک مطالعہ رشید فیصل کی اور اس کی پرائز ون فیفٹی ہے جو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے یہ کافی پرانی ہے تو شاید چینج نہ ہو گیا ہو اس کے پرائز اور آپ کا جو پرچہ فور ہے وہ ہے تاریخ زبان اردو اور یہ ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کی ہے مگر یہ بک بہت اچھی ہے سارے ٹوپک آپ کے پنجاب کے بھی وہی ہیں فور ہنڈرڈ ایٹیز کی پرائز ہے بہت ڈیٹیل ہے اس پر ہر کوششن کی میں نے ایک سر کوششن آپ کو یہی سے کروائے ہوئے ہیں آپ کا پیپر نمبر فائف پیپر نمبر فائف آپ کا ہے میرو غالب کا اور تشریحات و مدن کے ساتھ ہیں یہ پرفیسر جمیل احمد انجم کی یہ بک ہے اس کی پرائز ہے 363 یہ اس کی طوپک آپ چک کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی ہے اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے گایڈ کر پا ہوں اور تینک یو سو مچ اتنا پیار دینے کے لئے سمٹائم آپ کے کمنٹس اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے دعاوں بھرے ہوتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں میری جو پرانی ویڈیوز ہیں جب میں نے ویڈیوز سٹارٹ کی تھی تو اس میں اتنا اچھا نہیں تھی میں خود دیکھوں نا تو میں خود سوچتی ہوں کال لوگ ہیں جنہوں نے اس کو دیکھ لیے لیکن پھر بھی بہت شکریہ آپ کا اتنا پیار دینے کے لیے جب میں نے وہ سٹارٹ کیا تھا اچھا نہیں جا رہی تھی اس میں تو آج میں اچھا کر پا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ آپ نے اپریشیٹ کیا اس کو میری حوصلہ افضائی کی مجھے اس چیز میں پھر بھی تھا کہ ہاں میں نے اردو سے ریلیٹڈ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کریٹیسائز کر دیتے ہیں کہ جی اردو کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے اردو کے کوئی ویلیو نہیں ہے اردو ہے ہی کہاں پہ اور ایون جب ہم جب میں نے سٹارٹ کیا تھا چینل آج سے دیڑھ سال پہلے تو ریسرچ میں بھی اس کی ویڈیوز بہت کام آتی تھی گوگل پہ ایک ٹاپک بہت کام آتے تھے تو میرا یہ تھا کہ ہاں اگر میں نے ماسٹرز کیا ہے تو اردو کی مجھے خدمت کرنی ہے اردو عدب سے ریلیٹڈ مجھے کام کرنا ہے میری استعداد کے مطابق تو جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا آپ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور مجھے تھا کہ ہاں اس کے بارے میں کرتے جانا ہے چاہے آپ لوگ مجھے کچھ بھی گئے جب میں نے کام کرنا شروع کی ہے اب میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کروں گی سٹری سے ریلیٹڈ جو چینلز ہیں ان کو لوگ بہت کم دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو سٹری سے ریلیٹڈ یا اردو عدب سے ریلیٹڈ چینل مل رہا ہے وہ بھی جو پاکستانی ہے انڈین چینلز ہیں پاکستانی بہت کم ہیں پاکستانی اگر سٹارٹ کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا فیڈبیک اتنا اچھا نہیں ملتا ہے یہ جو ہے نا آپ یہی سمجھیں کہ یہ خدمت خلق ہے یا آپ نے اردو کی مدد کرنی ہے اپنی قومی زبان کے لیے کچھ اپنا حصہ ڈالنا ہے تو جب آپ کے سامنے اس طرح کیا ہے لوگ باتیں تو کرتے ہیں اردو کو لیکن جہاں پہ اس کو سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں نہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یہ تو دیکھیں کسی نے کام تو کی ہے سم ٹائم جب میں نے کام نہیں کر رہی تھی ویڈیو نہیں بنا رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا اس میں کتنی محنت ہوتی ہے میں بھی بڑے آرام سے کر دیتی تھی ہاں یہ دیکھو یہ کیسے ویڈیوز بنا رہی ہیں ہاں کسی نے ایسی چیز تو بنائی ہے کہ سرچ پہ اس کا ٹوپک آ رہا ہے کچھ ٹوپک کیسے ہوتے ہیں آپ اس کو سرچ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ الگی ویڈیوز آ رہی ہیں جو آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ آئی نہیں رہا ہوتا ہے تو جہاں بھی آپ کو اردو عدب سے ریلیٹڈ کام نظر آئے اس کو اپریشیٹ کیا کریں اور سبسکرائب کرنے سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا سوائی حوصلہ افضائی کے یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں میرے اتنے فالورز ہو گئے ہیں یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اس سے ان کو کوئی پیسے نہیں مل رہے ہوتے ہیں بہت ہاں آپ لوگ ضرور کیا کریں کہ اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے اس کو اگر کوئی پروموٹ کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی ہو وہ آگے آئے اور ہماری اردو زبان جو ہے وہ اس کو ترقی ملے اپنا بہت خیال رکھو گیا ساری اپنا بہت خیال رکھئے گا دباہ میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ